کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ دن بہت بڑا ہے کھڑے ہونے کا دن ہے اپنی قبروں سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کا دن ہوگا ہر انسان اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوگا کوئی اپنے گھٹنوں کے مطابق کوئی اپنی ناف تک کوئی پورا کا پورا غوتے لگا رہا ہوگا پسینوں کے اندر اللہ جانتا ہے یہ کس طرح ہوگا میرا رب آج اتنے غصے میں ہے نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا مجھے آج ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ نو تُو نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی تھوڑا اور بڑھا لیتا قوم کے خلاف بددعا کیوں کی یہاں تک کہ کہا جائے گا اللہ تُو نے جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالتے لیکن آج کس عذاب سے ہمیں بچا لے حساب و کتاب کا غاغاز کرا جائے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھاتے ہیں کسی بھی چیز کی یا تو جس چیز کی قسم کی کھائی جا رہی ہے that is very important and significant یا پھر اس کے بعد آنے والی چیز جو ہے جس کا ذکر ہونے والا ہے اس کے اندر intensity اللہ تعالیٰ create کر رہا ہے اور دونوں یہاں بے meaning ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے کیونکہ دن بہت بڑا ہے کھڑے ہونے کا دن ہے اپنی قبروں سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا یا خرجون من الاجداز سراعن انسان قبر سے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہوگا قیامت کا دن ہوگا ہر انسان اپنے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوگا کوئی اپنے گھٹنوں کے مطابق کوئی اپنی نافتہ کوئی پورا کا پورا غوتے لگا رہا ہوگا پسینوں کے اندر اللہ جانتا ہے یہ کس طرح ہوگا اور لوگ جمع ہوں گے اور نبیوں کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام آپ دیکھنی رہے ہم کس حال کے اندر ہیں آج یہ قیامت کا دن ہے کیا آپ ہماری شفاعت نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سکے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے تو آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی 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 ہائے میرا نفس ہائے میرا نفس آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے میں نے جنت میں جو ایک پھل کھایا تھا آج مجھے ڈر ہے اللہ مجھے اس پہ نہ پکڑ لیں میرا رب آج اتنے غصے میں ہے نہ اس سے پہلے کبھی تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا تمام انسانیت آدم علیہ السلام سے پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی ابراہیم علیہ السلام بولیں گے مجھے ان تین باتوں کی فکر ہے جو میں نے دنیا کے اندر کی تھی کہ آج میرا رب اس پہ میں سے سوال نہ کر لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلنی رہے میلے میں بزار میں تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں حالانکہ انہوں نے بتوں کو توڑنے کا ارادہ کیا تھا دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا جب بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے وہ کون ہے تو انہوں نے اپنی بیوی کو وہاں پہ کیا کہا بہن کہا تیسرا یہ ہوا تھا جب بتوں کو توڑ دیا تھا تو پوچھا کہ کس نے توڑا ہے اس بت کو بڑے بت کو تو انہوں نے کہا یہ سب سے بڑے والے نے توڑا ہے اسی سے پوچھ لو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود توڑا تھا تینوں میں مقاسد استرار اور اللہ کے لیے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے نہ آج سے پہلے کبھی تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے کسی اور کے پاس جاؤں نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی قوم کو لوگ نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رینک دیا اتنا صبر کیا ہے آپ نے آپ تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے ہیں آپ ہمارے لیے کچھ دعا کر دیں ہم اپنے پسینوں میں ڈوبے میں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے یہ سابق کتاب قائم ہو جائے تو نو علیہ السلام کہیں گے مجھے آج ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ نو تُو نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی تھوڑا اور بڑھا لیتا قوم کے خلاف بددعا کیوں کی ایک دعا کی نو علیہ السلام نے لا تذر علی الارض من الكافین دیارا کہ اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا اس دنیا کے اندر ساڑھے نو سو سال کی دعوت کے بعد ان کو ڈر کیا ہے کہ آج اللہ مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لے کہ اور سبر کیوں نہیں کیا جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے ایک بندے کی جان لے رہی تھی غلطی سے میں تو فڈا رکوانا چاہ رہا تھا میں تو لڑائی رکوانا چاہ رہا تھا لیکن آج مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس غلطی پہ اللہ نہ پکڑ لے کسی اور کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی عذر بیان نہیں کریں گے اور کہیں گے اذہبو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا یہ حال دیکھ رحمت للعالمین ہے انسانیت کا یہ حال دیکھ کر کہ کتنے پریشان اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یہاں تک کہ کہا جائے گا اللہ تُو نے جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈالتے لیکن آج کس عذاب سے ہمیں بچا لے حساب و کتاب کا غاغاز کرا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوں گے اور کہتے ہیں کہ میرے دل کو کھول کر ایسے کلمات ڈالے جائیں گے سنا کے حمد کے تعریف کے جو آج سے پہلے نہ آسمانوں کے اوپر کسی نے سنے ہوں گے اور نہ زمین کے اوپر کسی نے سنے ہوں گے اس کو بولتے ہیں مقام محمود جس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ جب پوری انسانیت بے بس ہوگی جب سب انبیاء ایک دوسرے کی طرف ویفر کر دیں گے تو وہ سٹیٹس ہوگا کہ پریشانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو کے جو کلمات اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے وہ آج سے پہلے کسی نے نہیں سنی ہوگی that is مقام محمود موسیقی موسیقی